جسے نمسکر دوستو میں بیرارت عدری شواکتہ آپ کے اپنے ایٹو چینل خوضی میں تک ایڈو میں دوستو آج کا دو بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو تیاری کرتے ہیں دیپنس کی دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیں اس مزید کیا ہے اس کی سیلری کیا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے اس میں پرموشن کیسی ہے اس کی پوری ڈیٹیل کو یعنی پوری کی پوری جانکاری آپ کو اس ایک ویڈیو میں ملن جائے گی اس ایک ویڈیو میں آٹھ دس منٹ کا یہ ویڈیو ہونے والا اس جیسے سمجھد آپ کا کوئی کچھ سے نہیں رہے گا کیس کی جو پروفائل کیسی ہے اس میں کس کس پرکار کے جوب ہے ٹوٹل آپ کو میں جانکاری اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکر کر دیجئے ساتھ ہی جو ٹیلیگرام گروپ کا لنک ریچ ہے اور میرے سے اگر کوئی بات کرنا تھا تو انسٹاگرام کا لنک بھی نیچے ہے دوستو اس پر آگر میرے سے آپ بات کر سکتے ہو دوستو سب سے پہلے سسی جی دی کا جو پروفائل میں بتاؤں آپ کو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ سسی جی دی ہے کیا آپ کو سبھی کو کچھ بچوں کو پتا ہو جو پہلے سے تحرے کریں جو جو نئے بچے جوڑے ہیں ان سبھی کو بتاؤں ہوں اسٹاپ سیلیکشن کمیشن کے دوبارہ جو جی دی اینے جنرل ڈیوٹی کے لیے سینٹر فورس کا جو ایکزام دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اس سسی جی ڈی اٹھے ٹھیک ہے اس سسی جی ڈی کے دوبارہ اس کو بڑھتی ہوتے اس بات کا دھیان رکھیں سینٹر فورس میں آپ سبھی کچھ فورس کے نام آپ نے سننے ہوئے سے سی آئی ٹی بی ایسروت سی اپنے نام سنے ہوگی لیکن دوستوں میں آپ کو شروع سے سٹاٹ سے آئینت تک بتاؤں گا اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ اچھے دھیان سے سونوی ایک ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں تاکہ آپ کا اس سی جی ڈی میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا کلے پتہ ہے سب سے پہلے اس میں کتنے پرکار کے جوگ ہوتے ہیں اس سی جی ڈی میں اس اسے جی ڈی کے دورہ آپ ایکزام دیکھیں آٹھ پرکارٹے جوگ کرنے کا آپ کو محقہ ملتا ہے SSF, NIA, CISF, ITBP, Assam Rifle, SSB, CRPM اور BSM یعنی کہ ان آٹھ فورس میں آپ SSE GT کا ایجام دے کے سیلیکشن پاس سکتے ہیں دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ان سبھی فورس میں کیولے ایک Assam Rifle اور پیراملیٹی فورس کے روپ میں ہیں باقی سبھی CAPF یعنی Central Armored Police Force کے اندر آتی ہیں یعنی پورا کا پورا گرہ منترہ لے کے اندر آتی ہیں جتنے بھی فورسز ہیں اگر آپ بولو گے کہ سر گرہ منترہ لے کے اندر آتی ہیں تو پھر باقی تو آرمی, نیوی اور ائر فورس یہ رکسہ منترہ لے کے اندر آتی ہیں یعنی Defense Ministry کے اندر آتی ہیں یہ جو Armored Police فورسز ہوتی ہیں یا پیراملیٹی فورسز ہوتی ہیں یہ گرہ منترہ لے کے اندر آتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی سیلیری دوستو جتنے بھی اس میں میں نے آپ کو جو بتائیں ان سبھی کا جو Basic پہ ہوتا ہوتا ہے ابھی پڑھیں ٹائم میں جو Basic پہ ان کا ہے وہ 21,600 یعنی 21,700 روپے Basic پہ سے جس دن پہلے دن جو بچہ جوئن کرتا ہے Training کے اس سمیل کو 21,600 Basic پہ میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں Total Payment کا تو یعنی جب بچہ Training کے لیے جاتا تو اس کو ہر مہینے کم سے کم 27,000 روپے ملتے ہیں یعنی آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی بچہ ان سبھی پورسس میں جوئن کرتا تو اس کو ہر مہینے 27,000 روپے کے آس پاس پیسی ملتے ہیں کس پرکار سے ملتے ہیں دوستو ڈی اے ملتا ہے اینچاری ملتا ہے وہ بھی چھوٹے موٹے allowance ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں یعنی 10% کم سے کم ڈی اے ملتا ہے 2,2 سے 2,000 روپے ہو ہو گئے اس کے علاوہ اینچاری ملتا ہے 30,000 روپے کی پیمنٹ گروز پر بنتی ہے لیکن اس میں سے کچھ پیسے کٹ جاتے ہیں کچھ ملا کے بائی ہینڈ ابھی پرزین ٹائم میں جو بچہ جوین کرنے والا اس کو 25,000 پلس پیسے ہر مہینے ملتے ہیں ان سبھی پورسس میں ان سبھی پورسس کی ٹریننگ میں سبھی کی سیم ہوتی ہے دو سو چاسر روپے کا فرق ہو سکتا ہے وہ کس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اینچاری کا جو نیم ہوتا ہے 8%, 16% اور 24% یعنی جو گرامی علاقوں سے بلوگ کرتے ہیں ان کو 8% ملتا ہے جو سہری علاقوں سے بلوگ کرتے ہیں ان کو 16% ملتا ہے اور جو مہنگرو سے بلوگ کرتے ہیں یعنی ڈلی ہدرابار ایسی سیٹیوے سے بلوگ کرتے ہیں ان کو 24% ملتا ہے اپنی پیمنٹ کا تو اس کی وجہ سے پیمنٹ میں تھوڑا بہت فرق آسکتا ہے باقی جتنے بھی پورسس ہیں ان سبی میں یعنی سبی کی سبی پورسس میں پیمنٹ سمان ہی ملتا ہے ٹریننگ ٹریننگ کے بعد میں اس کی سیلری ہوتی وہ چینج ہو جاتی کیسے چینج ہو جاتی کیونکہ ہر ایک فورس کا ہر ایک ایریا میں الگ الگ پرکار رسکلان ہوتا ہے جیسے سیار ہوتی ہے وہاں پر اس کی تھوڑا سا پیمنٹ زیادہ ملتا ہے پیمنٹ میں کافی چینجز زیادہ جاتے ہیں ٹریننگ کے بعد جب آپ ڈیوٹی کرنے جاتے ہو فرسٹ ٹائن بٹا لینے تو یہ اس کا سیلری کا سمجھ میں آ جاتے سو اب بات کرتے ہیں ڈیوٹی اس کی ڈیوٹی کیا کیا ہوتی انیویسٹیکیشن ایجنسی یعنی یہ سی بی آئی کی طرح کام کرتی اس سپیشل سیکیورٹی پورس یہ آپ اپنے جو کوفی ایجنسی انڈیا کی رو اس کی سیکیورٹی دیکھتی ہے اس کے بعد اگر ہم آئے سی آئی سکیورٹی سیکیورٹی پورس آپ سبی بات آئے کہ جتنے بے سکیورٹی تیس انڈیا سبی سبی این سبی سکیورٹی سبی سکیورٹی سبی کرتی سبی سبی این کھلاب سکیورٹی سپیورٹی اس پرکار کھلاب سبی کسیورٹی ریٹ کے پاس بعد میں آتے ہیں بی اے سبی بورڈر سیکریٹی پورسس آپ سبی کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں کہ بورڈر فورس کے روپ میں نام ہوتا ہے یعنی بورڈر پہ ہی ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایلیکسن ڈیوٹی اور بھی غیفرکار کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں اس کے بعد میں اگر بات کریں آئیٹی بی پی انڈیا تیبت بورڈر پولیس فورس آئیٹی بی پی تو دوستوں آئیٹی بی پی ڈیوٹی ہوتی ہے انڈیا اور تیبت کے بورڈر ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ہوتی ہے ساتھ میں وہاں پہ پولیس فورس کے روپ میں بھی آئیٹی بی پی کام کرتی ہے اور اس کے دوبارہ مطلب انڈیا اور تیبت یعنی چین سے بورڈر لگتا ہے اس کی بھی نگرانی کی جاتی ہے اس اس بی سیما سرسکرپل اس کا جو کام ہے وہ بھارت اور نیپال کی جو ڈیوٹی جو سیما ریکار اس کی سلک ساکت یعنی اس کے نگرانی کرنے کا کام کرتی ہے اس کے بعد اس کے بعد آسمرایا پل کے ہیں اس میں کمانڈ آرمی کے اس کے دوبارے ہی اس کی بردی ہوتی ہے اس کے بعد میں اس کی دو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آرمی کے ساتھ میں اٹیجمنٹ ڈیوٹی پہ ہوتی ہے کچھ اپنے اس طرح پہ بھی اس کی کچھ بٹا لینے اپنے اس طرح پہ بھی دیش میں آنترک شروطہ کے روپ میں بھی کام کرتی ہے تو دوستو یہ ان سبھی کے بارے میں میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیا باقی ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے میرا دور سا چینل کمانڈو خیر بھی اس پہ جا کے آپ جا کے اچھا سے دیکھ سکتے ہو اس پہ میں نے ہر ایک ڈیپارمنٹ کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنایا ہے تو وہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں دوستو ان کی وردی کہ آپ وہ وردی کو اس پہننے کو ملیں تو دوستو اس میں آٹھ پرکار کی وردییں ملتی ہیں یعنی اس میں آٹھ خورس ہے ہر ایک خورس کی اپنی الگ وردی ہے جیسے ایسے سب کی الگ وردی ہے اینائی کی الگ وردی ہے چیارٹیپ کے الگ یہ سب کی الگ یعنی سب ہی خورس کی اپنی الگ الگ وردی ہے دوستو تو اس پرکار سے ان کی جوٹی ہوگی اب بات کریں ان کے پرموشن کی تو دوستو پرموشن کیسے ہوتا ہے آرمی کی طرح اس میں پرموشن ہی ہوتا ہے ہر ایک خورس میں الگ الگ حساب سے پرموشن ہوتا ہے مان لیجئے آپ کے ساتھ میں دو جار اکیس کی اگر یہ ویٹنسی ہے اور دو جار چوبیس میں آپ جائے کے دب جوئن کرو گے آپ کے ساتھ کا بیسمنٹ ایک ساسپ میں ایک ساسپ میں ایک آئیٹ بیپ میں الگ الگ خورس کی تو اُن میں سے کسی کا بھی دو سال پہلے پرموشن ہوتا ہے کسی کا دو سال بعد میں کسی کا چار سال بعد میں اس پرکار سے پرموشن ہوتا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک ساتھ join کیا آپ کا پرموشن بھی ایک ساتھ نہیں ہر ایک department میں اپنے پرموشن کا الگ مرحل ہوتا ہے سمیہ ہوتا ہے ایک کرم سلتا ہے اس کرم کے انسار ہی آپ کو پرموشن بیجتا ہے مجھے پرموشن میں آپ کی ڈائریکٹ اس میں کوئی باقیداری نہیں ہوتی آپ کے ڈپارمنٹ میں ڈپینٹ کرتا ہے کہ اس میں پرموشن کس پرکار سے ہوتا ہے جسے شیئر پر بی ایسے پرموشن میں پرموشن 15 سے 16 سال کا سمجھ لگ جاتا ہے تو ہر ایک ڈپارمنٹ میں اپنا اپنا ٹائم ہے اس حساب سے پرموشن ہوتا ہے اب دوستو آپ کے لئے جوب کسی ہے تو میں بتاؤں دوستو آپ کے لئے جوب اچھی ہے کوئی جوب میں پروگلم نہیں صداع LE家 diferente с blindjem کی طرح پرموشن 2 The gesprochen 303 ڈیлисьե سوجان گوشن میں اپ گئی چکا آیا , ویدونی وردوادار��ہ میں سکتے ہیں عائل اور تکھنی کام کر سکتے ہیں , اپنا ٹائم وارک تکرانن میں خيارص کر سکتے ہیں یعنی ایک پیرا کمانڈو کو چھوڑ کر آپ سب ہی کمانڈو بن سکتی اس کے دوارا تو یعنی بہت ہی اچھی جوب ہے بہت ہی اچھا آپ کے لئے ہوگا کہ آپ اگر اس کو جوئن کرتے ہو تو آپ کے لئے میرے خیان سے بہت ہی شاندار جوب تو آپ جوئن کر سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس لائک شیئر کر دیتے ہیں